آج قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتباد پر کاروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ملکی سیاست میں جاری بھوچال میں مزید شدت آ گئی حکومت اور اپوزیشن کا نمبر گیم ساپ سیڈی کی کھیل کی طرح کبھی اوپر اور کبھی نیچے جا رہا ہے آج وزیر آلہ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتباد جمع ہوئی اور اس کے بعد لگ رہا تھا کہ وفاق کے ساتھ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی حکومت کی رخصتی کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے لیکن یقیق سیاسی صورتحال نے پلٹا کھایا قبر ہے کہ آج وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار نے عمران خان کو استعفہ پیش کر دیا جبکہ چودری پرویز الہی نے بنی گالا جا کر وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی جہاں وزیر آزم نے چودری پرویز الہی کو وزیر آلہ پنجاب بنانے کی پیش کر دی اور اس نام زدگی کو چودری پرویز الہی نے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا جبکہ وزیر آلہ بزدار کے فارغ ہوتے ہی پنجاب میں جھانگیر ترین گروپ کے بھی مسائل حل ہوتے نظر آئے اور خبر ہے کہ عمران خان حکومت نے ایم کیو ایم کیو بی وفاقی وزارت بحری امور دینے کی حامی بھر لی ہے کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان اپنی پوزیشن کو سامنے ان کے مقابلہ ہے سخت مقابلہ ہے تیریک عدب اعتماد کا سامنا کرنا ہے ایک سو بہت تار عراقین کو اپنے ساتھ کھڑا رکھنا ہے دوسری جانب آج اپوزیشن کو بھی ایک بڑا بریک تھو بلا ہے جب حکومت کی وفاق اور برچستان میں تحادی باپ پارٹی نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا جبکہ باپ پارٹی کے ایک امینے زبیدہ جلال حکومت کو وڈ دیں گی باپ پارٹی کے چار عراقین نے اپنے پارلیمانی لیڈر خالد مقسی کے حمراہ عاصر زداری شہباز شریف اور مولانا فضل الرحبان کے ساتھ مشتر کا پریس کارفرس کی اور عدم اعتماد میں وڈ دینے کا اعلان کیا متعدہ اپوزیشن پسلے تجربات کے بعد ایک نئے ارادے کے ساتھ آئی ہے اور اس لئے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہم چاہتے تھے کہ اب ایک نئے انداز میں اس ملک کو سنبھالا جائے بلوستان خصوصاً بلکر سال سے مینیونی کا شکار ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے اجتبا توجہ دی جائے اور اس کے معاملات کو حل کیے جائیں مطلب لڑکا کے نار ہے اور اسی بنیاد پہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ ایک خدم اٹھاتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہم ٹیسٹوں میں ساڑھے تین سال ہم نے گزارے کہ ان کی گلاج اور شکاہ کا تائم مناسب نہیں ہے اور ہم نے ایک فیصلہ کر لیا انشاءاللہ اللہ مالک ہے ایک اچھی نیت سے کیا ہے ہمارا اللہ مدد نہیں کرے گا باپ پارٹی نے آج اپوزیشن کو تو جوائن کر لیا اور اس موقع پہ جناب شہباز شریف آسل زداری فضل الرحمان موجود تھے مگر یہی اپوزیشن یہی پی ڈی ایم یہی باپ پارٹی کے بارے میں ایک مسلمہ رائے رکھتے ہیں اور وہ مسلمہ رائے اس کی اکاسی آج جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑی دلچسل صورتحال بنتی نظر آئے گی جس طرح سے پاکستان کی سیاسی قوتیں قلبازی کھاتی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے بغیر کسی وہ بوٹ نہیں کرتا باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں باپ کس کی جماعت ہے کیسے بنی تھی یہ باتیں سارا پاکستان جانتا ہے گورمنٹ بینچز سے بندہ اٹھ کے کیسے آتا ہے اپوزیشن بینچز پر سیبلشمنٹ سے ہم کولیبریٹ نہیں کریں ماضی کی باتیں ماضی میں رہ لیتے ہیں باپ پارٹی کس نے بنائی تھی سیبلشمنٹ نے بنائی تھی اور وہ ان سے این او سی لیے بغیر کہیں نہیں جا اگر آپ نے کوئی پرنسپلز نہیں رکھ رہے اور ایکسپیڈینسی کی پارٹیکس کرنی ہے پھر تو میں بھی سب پہ بھاری ہو سکتا ہوں ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے جناب ایسین اقبال نے کہا کہ ایکسپیڈینسی کی بات کی انہوں نے کیا کہ اصول کچھ نہیں ہوتے اور انہوں نے کہا کہ اگر اصول نہیں کرنا اور سیاسی مسلحتوں سے کام نہیں لینا تو پھر تو ہم بہت امدہ پارٹی بن سکتے ہم ہیں کیونکہ ہم اصولوں پر قائم رہتے ہیں اور ہم سیاسی مسلحتوں کو استبال نہیں کرتے لیکن آج کی صورتحال میں آپ کو پتا ہے کہ جناب اصف علی زہداری کے بارے میں نواز شریف صاحب کے خود شہباز شریف صاحب کے کیا احساسات جذبات خیالات اور تفکرات رہے ہیں اور اس کی کوئی ایک دو تین نہیں درجلوں مثالیں موجود ہیں لیکن آج کی صورتحال میں اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں زہداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے کیا اصحاسات جذبات خیالات نواز شریف اور جناب شہباز شریف کے حوالے سے بلکہ پورے خاندان کے حوالے سے رہے وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں مگر عجب سما تھا آج شہباز شریف زہداری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ صدر ہیں اور زہداری صاحب ان کو کہہ رہے تھے شہباز شریف کیونکہ وہ حزیر آزم جناب صدر آصف علی زہداری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا ازار کر آج ایک اہم پیشرف یہ بھی سامنے آئے کہ مسلم لی قاف کے امینے تاریخ بشیر شیما نے وفاقی وزارت ہاؤسنگ سے استیفہ دے کر عدم اعتماد میں آپوزیشن کو ووٹ دینے کا اعلان کیا غیر مصدقہ خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کی حمایت سے متعلقہ مسلم لی قاف کی قیادت میں عدم اتفاق پائے جاتا ہے البتہ آج تاریخ بشیر شیما نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ عمران خالب کے خلاف ووٹ دینے سے متعلق وہ اپنے فیصلے سے پارٹی کی قیادت کو آگاہ کر چکے ہیں